ہج ہاؤس سنگرش کے لیے جن لوگوں نے کام کیا ان تمام کا استقبال کرنے کے لیے ہم نے آج جن لوگوں نے ڈیمان کیا اندولن کیا جیل گئے اور یہاں تک کے کورٹ تک جانا پڑا ان تمام لوگوں کا آج استقبالیہ جلسہ رکھا گیا خصوصی طور پر یہاں پر جو اورنگ آباد میں ایک بہت بڑے لیول پر دھرنا چلا اس میں ہمارے عظیم بھائی ہیں ان کے پرورے تمام ساتھی امجد بھائی سہید صاحب صدقی صاحب ایوب بھائی اور جنہوں نے آکر مکتہ کے ساتھ اس زمین کا تابع لیا ہمارے بڑے بھائی امید بھو بوئیگر صاحب اور کوٹ سے جس نے اپنی پیٹیشن داخل کر کے سرکار کو ہلچل کر کر سرکار سے اس کام کو کروانے کا کام جو چروت کیا ہمارے حمد چاو صاحب کا ان تمام لوگوں کا ہم نے استقبال لکھا تھا موسیقا لا بسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمهم اللہ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فاذكروا الله عند المشعر دروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الطاجين صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم موسیقی 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 کے لیے جن لوگوں نے کام کیا ان تمام کا استقبال کرنے کے لیے ہم نے آج جناہ وزار میں یہاں پر استقبالیہ پروگرام منقب کیا ہج ہاؤس کی جو بنیادی جو مسئلہ چل رہا تھا اس کے لیے جن لوگوں نے ڈیمان کیا اندولن کیا جیل گئے اور یہاں تک کے کورٹ تک جانا پڑا ان تمام لوگوں کا آج استقبالیہ جلسہ رکھا گیا خصوصی طور پر یہاں پر جو اورنگ آباد میں ایک بہت بڑے لیول پر دھرنا چلا اس میں ہمارے عظیم بھائی ہیں ان کے پرورے تمام ساتھی امجد بھائی سہید صاحب صدقی صاحب حیوب بھائی اور جنہوں نے آکر مکتہ کے ساتھ اس زمین کا تابہ لیا ہمارے بڑے بھائی امید بھو بھویگر صاحب اور کوٹ سے جس نے اپنی پیٹیشن داخل کر کے سرکار کو ہلچل کر کر سرکار سے اس کام کو کروانے کا کام جو شروع کیا ہمارے حمد چاو صاحب کا ان تمام لوگوں کا ہم نے استقبال لکھا تھا آج ہم اس کے ذریعے اس پروگرام کے ذریعے اتحاد کا میسے دے رہے ہیں اور ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم کس طرح پوزیٹیو لی قوم و ملت کے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں اس پر ایک پلائٹ فرم پر آنے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عوام کو اس حج ہاؤس کا فائدہ کس طرح ہو سکتا ہے ہم نے مان کی ہے سرکار سے کہ سٹیڈی سینٹر اس حج ہاؤس میں جو بچے ایم پی ایس آئی پی ایس کیلئے تیاری کریں گے ان کے لیے ایک سٹیڈی سینٹر کا بھی یہاں پر آفیس یہاں پر ایک سینٹر کھلنا ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا آزاد فائنانس کورپریشن کا بھی سب آفیس اس حج ہاؤس میں آنا چاہیے ایسی ہماری ڈیمانڈ ہے کل ہاؤس کا جو ادھگاٹن ہونے والا ہے اس کے لیے آج ہمارے بڑے بھائی کامال بھائی فاروقی ان کے بیٹے بیریشتر امار فاروقی اور یہاں پر سب جمع ہوئے سب ہمارے بھائیوں ان کے درب سے آج جن جن لوگوں نے سنگرش کیا اندولن کیے ان سب کا یہاں پر استقبال کا پروگرام آیوجیت کیا تھا میں سب سے پہلے ان کا سب کا شکر گزارو اور دو آجار بھارہ تیرہ میں ہم نے جو اندولن کیا تھا ونچید بھو جن آگاڑی نے بھی پوری طاقت کے ساتھ مسلم بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہو کر حضر نیہ بھائی سب ہم بڑھ کر ہمارے جو کھائے دے پرکشن بڑھ کر صاحب انہوں نے ہم کو اجازت دی تھی اور مسلم بھائیوں کے لیے ہم نے بھی لڑنا چاہیے اور انہوں نے بولنے کے بعد ہم سب کارے کرتا آورنگاباد کے جا کر اس جگہ کا ہم نے وہاں پر تابہ لیا تھا اور لگ بک چار پاس دن ہم سب لوگ میرے ساتھ میں جو بھی کارے کرتے تھے آورنگاباد کے میرے ساتھ کے ونچید بھو جن آگاڑی کے اس میں میلہ بھی تھی اور میرے ساتھ نے خندے سے خندے لگانے والے ونچید بھو جن آگاڑی کی سب کارے کرتا تھے ہم سب کو اس ٹائم جیل میں بھی جانا پڑا اور ہم جب جیل میں تھے جب ہی آرار پاٹیل صاحب شرگی آرار پاٹیل صاحب انہوں نے گوشنہ کی میڈیا میں ناکپور یوالے آجیوشن میں اور ہجہوش کی منجوری دی اس کے بعد ہم چھوٹ کر آنے کے بعد ایدھر کانگریس کے راج میں کام کو شروع ہجہوش کی کی گئی اور کافی ٹائم کے بعد ایک دس بارہ سال کے بعد ہجہوش کا اوپنگ ہونا ہونے جا رہا ہے اس بات کی ہم سب کو خوشی ہے کہ ہم ہمارے سب مسلم بھائی آج کے لئے آسے جائیں گے مراتوارے میں سے سب ہمارے بھائی آج کے لئے جائیں گے اور ہم نے جو آندلوں کیا وہ سب ہمارے بھائیوں کی لئے کیا تھا اوپر والے نے جو میرے سے کام کر کیا اس کی لئے میں بہت خوش ہوں اور میں سبھی کا آج جنہوں نے میرا استقمال کیا ان سب کا میں شکر گزار کرتا ہوں دھنیوات الحمدللہ کل جو ہے جنہوں کا دین ہے مختص دین ہے کل ہجہوش کا اشتتہ ہونے جا رہا ہے اور میں سرکار سے یہ کہیں گا کہ 15 سال لگا پار سنگلش کرے یہاں پر بہت سارے لوگوں نے انگلن کرے مرچے نکالے بھرنے دیئے تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی خوربانیوں کو بھی دھان میں رکھتے ہیں یہاں پر سارے جتے بھی انگلن جاریتے ہیں سب کو بھولا کے سب کا وہاں پر سرکار کرنا چاہیے بس میری سرکار سے اتنی دیمانڈ ہے آج کا یہ استقبالیہ جلسے کا مقصد یہ رہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں یہ تعلیمات کہ تمہارا کوئی اگر کاٹا بھی نکالتا ہے تو اس کا تمہیں شکریہ دا کرنا چاہیے اسی مقصد کے ساتھ اسی بنیاد کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام رکھا اور ان لوگوں نے جن لوگوں نے اصل محنت کی سنگرش کیا بھوکے رہے جیل گئے ہمارے عمید بھائی بھویگر جیل جانا پڑا انہیں جب انہوں نے تابہ لیا زمین کا ہمارے عظیم بھائی اور ان کے پرساتھیوں نے محنت کی ہمارے حمد چاو صاحب نے کوٹ میں جا کر محنت کی تو ان تمام کا ہم نے استقبال یہاں پر رکھا تھا میں آپ تمام سے بھی اپیل کروں گا جن لوگوں نے صحیح کام کیا ہے ان تمام لوگوں کا ہم نے استقبال کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی حمد افضائی کرنا چاہیے